میری پیارے بچوں میں آج آپ کو مساج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دیکھو سب سے پہلے بزرگوں نے کہا 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 کہ سب سے پہلا سکھ نیروگی کہا ہوتی ہے اسی پرکار جب ایلتلیٹ ہوتا ہے یا کوئی آدمی بڑھتی ہونے والے بچے جیسے پریٹیز کر رہے ہیں یا ایلتلیٹ ہوتا ہے وہ پریٹیز کرتا ہے تو مساج کا رول اس کے اندر بہتی ہوتا ہے اس میں آپ کو کیوں ایلتلیٹ ہے مساج اس کے لئے کہا ایسے زیادتا ہے کہ مساج ہے وہ اپنا درشے سریر ہے سریر پر جب آپ کی سکن ہے تو اس میں خسکی آتی ہے خسکی آتی ہے تلی کا تیل ناریل تیل یا سرسوں کا تیل اس پرکار سے تیل لے کر کے کٹوری میں لے کر کے آپ کے پاس ایک ایسا میٹ ہونا چاہیے اور جہاں بھی جو بچے پریٹیز کرتے ہیں ایک کی بزائے دو بچے ساتھ میں ہونا چاہیے مساج میں تو ایک بچہ پہلے مساج کرے گا اور دوسرا بچہ بعد میں مساج کر سکتا ہے بلکل ٹھیکشیبل بنے گا اور پانچ یا چھے یا سات دن سے جب بھی آپ کو فرصت ملتی ہے آپ مساج کو کریں کیس پرکار سے کریں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ میں ایک اینائیس نیسلنی انسٹرو سپورٹس میں ہمارے کو مساج کی بارے میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بچوں کو کیسے مساج کرنی سہیے تو وہ کیسے کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو اس پرکار سے میں بتانا چاہتا ہوں ہاں بیٹا توں لیٹ جا تھوڑا یہاں شیدہ لیٹو شیدہ جس کو مساج بولا جاتا ہے اس کو یہ پہلوانی گری نہیں کریں گے آپ یا دی مسلس پہ یا دی آپ نے زور زیادہ لگایا تو یہ جو مساج ہے یہ آپ کے کام کی نہیں ہے بلکل سموت لی آپ سے یہ جیسے پھنڈلیاں ہیں یہ آپ کی پھنڈلیاں ہیں اور یہ جو تیل ہے وہ اندر کی اور اس باہر کی بزائے اندر کی اور تیل ہے سریع کے اندر زیادہ اچھی طرح سے زیادہ ہے تو اس پرکار سے سپٹ ہینڈ سے اپنے ہاتھ کو نرم رکھئے اور اچھی طرح سے بچے کی مساج کیجئے ہے گی نہیں جیسے یہ اندر کی اور مساج ہو گیا تو تو یہ تیل ہے جو اوئل ہے یہ آپ کی سکن کی اندر زیادہ رہے گا جیسے جیسے آپ مساج سموت لی مساج کریں گے تو یہ جو اوئل ہے یہ آپ کے سکن کے اندر زیادہ رہے گا ایسے تھوڑا تھوڑا ہاتھوں سے تھوڑا ہاتھ آگے کرنا جیسے اس کا یہ ہاتھ ہے اور تیل کو کیسے کرنا ہے یہ اندر کی اور اس کو یہ آپ کو ایسے کر کے اور اندر کی اور اس کو تھوڑا سا ایسے جیدہ نہیں بس آرام شے آرام شے اس کو جیدہ رگڑکا نہیں ہے نہیں آپ کی ادھریڈ کی نروشش تم ہوتا وہ اتنا ہارڈ نہیں ہوتا تاں کی اس کو یہ نہیں کہ پہلوانی گری کر کے آپ زور سے اس کو زور لگاتے ہونا ایک دم سموت آتش ہے بچے کی مساج کیجئے وہ آپ ایک دوسرے بچے کو کر کے کر سکتے ہیں اس پرکاس سے یہاں سے جیسے یہ ہے یہ پورسن ہے جیسے اکندے ہیں اس میں مساج ہو نہیں چاہیے پھر ایسے ہی جیسے ہاتھوں پہ کر لیا ہے پنڈلیوں پہ کر لیا ہے ایک دو بچے ساتھ مل جائیں ایک دوسرے کی مساج کر سکتی آپ اور وہ جیسے آپ ریکوئی لے رہے ہو سنڈے والے دن جو بھی جب بھی آپ کو فرصت ہوتا ہے تب آپ کر لیے آپ پرسن نہیں ڈالیں آپ جیسے میں یہ سریح میرا استعمال کر رہا ہوں یہ دو ہوئیے میں نے یہاں سے لے دیا یہ تیل یہ اس کا بیک بون ہے اس بیک بون کے دونوں طرف جیسے یہ مساج کر رہے ہو پورا بوڑی میں مساج اور اس کے دونوں طرف بیک بون کے جو ریڈی کی اڈی ہے اس میں تیل کو لے کر کے یہ تیل کو لے کر کے اور یہ انگو ٹھے شے دھیری دھیری ریڈی کی اڈی کے پاس میں سپائنل کو جس کو بہتے ہیں آپ یہ ریڈی کی اڈی ہے اس کے تیاروں اور تھوڑا 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 تھا انگو لیو شے مساج کیجئے جس میں بچہ ریلیکش ہو آپ کو ایسے جیسے یہ اس بچے کی مساج چاہیں گے یہ پھنڈ لیا ہے اس میں آپ تھوڑا تھوڑا چوپنگ ایسے کر لیجئے یہ چوپنگ کرنے سے ماس پہ شے ہیں وہ لوز ہو جائیں گی اور پھر بعد میں یہ جیسے یہاں کا گودہ ہے دونوں ہاتھوں کے اندر گودہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں یہ سوپ ٹہنڈ سے بچے کو تھوڑا تھوڑا سا ریلیکش ہو جائے گا لیکن کرنا سوپ ٹہنڈ سے نہیں ہے نہیں کہ اس کو زور سے مارو دیرے دیرے سوپ ٹہنڈ سے اس پرکار سے مالس کرنے کے بعد میں مساج کرنے کے بعد میں بچے کا آرام شے یہ چوپنگ کیجئے ایسے ایسے کر کے دیرے 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 اس کے مارس پیشیوں کو ریلیکش چیزی ہے مساج دی ہو جائے گی اور یہ بھی آپ کو جیسے مارس پیشیاں ہیں وہ ایسے کرنے سے بچے کے اندر جو سٹیپنیس بچے میں آتی ہیں اٹھلیٹوم آتی ہیں وہ سٹیپنیس دور اٹھنے کے لیے کیا کرنا اس کے اندر ایسے رما دیجئے تیل کو رما دیجئے یہ رمز دائے گا اس کے بعد میں جیسے انگولیاں ہیں اس کو آپ تھوڑا 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 سا چٹک سکتے ہو پھر یہاں سے آپ تھوڑا سا اس کو جیسے مساج کرتے ہیں تو اس کو کہتا تھوڑا لوڈ چھوڑ دو تو یہاں سے تھوڑا 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 یہ لوڈ پاروں کو ایسے تھا اسے کر کے اچھی طرح اسے مساج کرنے کے بعد میں ہمارس پیشیاں آپ کی ریلیکش ہو جائے پھر یہاں سے جوڑا سا کرتی ہو تو یہاں پر آواز آتی ہے آواز ساؤنڈ آتا ہے بیک بون میں اس پرکاسے ریلیکش بوڑی ریلیکش ہو جاتی ہے یہ پرکاسے اس پرکاسے جیدی آپ مساج کرو گے تو سموت ہو جائے گی تو اس پرکاسے مساج کریں گے تو آپ کے لئے بینیفیٹ ہوگا یہ آپ کی احلت کے لئے اور یہ تو اہلیٹ ہیں عام جیون میں میں کوئی بچہ ایسے کرنا چاہے اپنے جیون میں سری میں خوش کیا آگئی چھ سات دن سے مساج سری میں ہونی تھی یہ جس میں آپ کے بوڈی میں ایک تو سموت نیس رہے گا ایک سکر میں آپ کی وہ سائننگ سری کے بہت سے میتھڑ ہیں اور ٹریننگ کرنے والے بچوں کو تو سات دن میں ایک بار مساج کریں ایک سات دو بچے ہو جائیں گے تو آپ چی طرح سے مساج کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے میں نے میتھڑ بتایا ہے لیکن اس میں یہ دعان یہ رکھنا ہے کہ جدہ زور سے رگڑ کا نہیں لگانا ہے کہ وہ سموت لی سموت ہاتھ سے اویل کو آپ کی سکن کے اندر جانا چیئے تو آپ کی ریلیکش یہ جیئے انگولیاں ہیں اس کو انگولیاں جیسے ایسے کرتے ہو آپ یہ اس کا ایسے آواز نکالوش کی ہے گا نہیں اور مساج کرو گے تو سارا کا سارا ماسپیشیاں ہیں وہ آپ کی سوپٹ ہو جائیں گی اور یہ بہت ہی بینیفیٹ سری کے لیے رہتا ہے ذہنہ ذہنہ بھارت